بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تربوز کھا کر تربوز کے بیجوں کو آپ پھینک دیتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو ایک ایسا قدرتی نسخہ بدائیں گے جسے جان کر آپ یقینا خوش ہو جائیں گے گرمی کے موسم میں اگر آپ کو تھندک چاہیے راحت چاہیے اور کچھ میٹھا اچھا کھانے کا دل ہے تو تربوز کھائیں اور یہ بھی یاد رکھیں تربوز کھانے کے بعد تربوز کے جو بیج ہوتے ہیں یہ ضائع کرنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان بیجوں کے جو فوائد ہیں وہ تربوز سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے جو فوائد ہیں انہیں آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تربوز کے بیجوں کا استعمال کیا ہے یہ سب جاننا اتنا مشکل نہیں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے بالکل نہیں کیجئے گا ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے آسان سا طریقہ کہ تربوز کے بیجوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ تربوز گھر میں لاتے ہیں تربوز کھانے کے بعد آپ نے ان کے بیجوں کو پھیکنا نہیں ہے بیجوں کو سکھا کر آپ نے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے تربوز کے جو بیج کا اگر قہوہ بنایا جائے تو یہ مسانے اور گردے کے مریضوں کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے تربوز کے بیج کا قہوہ دل کو طاقت دیتا ہے اور بلٹ پریشر کے مسائل کو کم کرتا ہے ساتھ ہی اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی رنگت کو نکھارتے ہیں سمجھیں آپ جل کی صفائی کے لئے بھی تربوز کے بیجوں کو استعمال کر سکتے ہیں روئی کو بھگو کر جل پر نکلنے والے دانوں کی محلول آپ اس جگہ جہاں دانیں لگائیں تو دانیں ختم ہو جائیں گے تربوز کا قہوہ پینے سے آپ کے بال بھی مضبوط ہوتے ہیں اور سر کے جل کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے تربوز کے بیجوں کا قہوہ آپ کو بلٹ پریشر اور دل کے مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے جبکہ قوت مدافعت میں اضافہ کر کے بیماریوں سے بچاتا ہے تربوز کے بیجوں کا قہوہ مردوں کے لئے ایک توفہ ہے تربوز کے بیجوں میں پایا جانے والا خاص قسم کے جوز مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور جسم کو طاقت دے کر انسان کو ہشاش بشاش رکھتا ہے تو تربوز کے بیج سے تیس بیج لے کر آپ نے انہیں پیس لینا ہے اور تقریباً آٹھ کپ پانی میں یہ جو صفوف ہے یہ پاوڈر ہے ڈال کر اسے پندرہ منٹ تک اوبالیں اس کے بعد آپ اوبالنے کے بعد اس کو چھانے تو چھاننے کے بعد یہ آپ کا قہوہ تیار ہے اس قہوے کو دو دن آپ نے استعمال کرنا ہے تیسرے دن آپ نے ناغہ کرنا ہے پھر دو دن استعمال کرنا ہے پھر ایک دن آپ نے چھوڑ دینا ہے ہر دو دن استعمال کے بعد آپ نے ایک دن کا ناغہ کرنا ہے مہنگی مہنگی بازاری دوائیں استعمال کرنے کے بجات ان قدر بجائے ان قدرتی چیزوں کو بھی آزما کر دیکھیں آپ ان سے حیرت انگیز ریزلٹ مائیں گے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ